سید مولانا ابراہیم صاحب کے پوتے سید باصر علی زکریہ مارکٹ پہ آ چکے ہیں وہاں پر مولا عباس کا سبیل مولا عباس چل رہی ہے آئیں باصف چلتے ہیں سب مومنین کو میرا سلام آج ہم سبیل مولا عباس میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر سبیل مولا عباس چل رہی ہے دیکھیں کس طریقے سے لوگ سبیل مولا عباس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں شربت بٹ رہا ہے اور حلوہ بھی بٹ رہا ہے یہاں پر سب کو کھانے کو تسکیم ہو رہا ہے چلیں اندر چلتے ہیں لگے ہوئے ہیں سب انتظام میں مولا عباس کی سبیل کے لیے اور دیکھیں یہاں پر یہ نظر بھی ہوئی ہے یہاں پر تھوڑی دیر پہلے اور ان بھائی سے پوچھتے ہیں مولا عباس کے بارے میں کچھ سبیل کے بارے میں بتائیں اور اپنا نام بتائیں سب سے پہلے میرا نام سید ندیم اکبر سیدی ہے اور یہ سبیل جو لگ رہی ہے ہمارے مولا عباس علمداد کی ولادت کی خوشی میں لگ رہی ہے ہر سال ہم لوگ چار شاہوان کو ان کی ولادت ہوتی ہے ہم لوگ یہ سبیل لگاتے ہیں اور حلوہ بہتا یہاں انتظام کے احسائے پانی پر سبت اب یہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ مولا عباس کے وسیلے سے کیا میسج چھوڑنا چاہتے ہیں پوری دنیا کیلئے مولا عباس کی سبیل کے بارے میں یہی میسج چھوڑنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں آمن و چین رہے ہر یا جو کرونا کا پیریٹ گزرائیت میں پریشانی ہوئی ہے وہ سب مولا عباس کے سطکے میں دور ہو اور یہ جو ہمارے باہر بیدیش میں جو یکرن میں ہمارے جوانی سٹوڈنٹ بغیرے رہ گئے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی مہتر سرکار کی اس میں پاپس آئے اور ہم دھن شکریہ دکتے ہیں پروکٹر صاحب کا رشتار صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہاں سبیل لگانے کی اجازت لی اور بھائی آپ کا نام کیا بجائے ہیں تھوڑا سا صحبیل کے بارے میں میرے نام سید شباب اکر زیفی ہے اور مولا عباس کی صحبیل لگاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر اور اللہ اور مولا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے کے ہم ذاتے سے زیادے یہاں پر عوام کو جس قابل بھی ہے یہ تھوڑا سا نظر نیاز کا شربت جیسے اور کرنے میں ہلوہ ہے اور جو بھی چیز ایکس بائی زیٹ چیزیں ہیں وہ سب چیز کے میں عوام کے لیے تسلیم کری جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جان منتری موڈی صاحب ہیں جو ہمارے آج کل یوگرین میں جو پریشانی ہو رہی ہے جو ہمارے سٹوڈینٹ وہاں پر بھسا ہوئے ہیں لہذا وہ زیادے سے زیادے یہاں پر بھلانی کی دیکھیں ایک بھائی ہے یہاں پر بھی آپ اپنا نام بتایا ہے حسن جعفر حسن جعفر تھوڑا سا اس کے سبیل مولا عباس کے بارے میں کچھ بتائیے مولا عباس کی سبیلی جو ہے اس لیے لگائے گئی ہے کہ جو ہے صحیح میسج پہنچ سکے لوگوں تک حدمت ہو سکے لوگوں کی اور اچھا پیغام پہنچے لوگوں تک آئی جارے کا پیغام پہنچے مولا عباس کی سبیلی اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ بھائی چھاڑے کا پیغام پہنچے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سب اور ایک چچا بھی ہیں یہاں پر ان سے معلوم کرتے ہیں ان کی بہت ایجے پوچھتے ہیں مولا عباس کے بارے میں کیا ہے یہ سوچتے ہیں سبیل کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں میرے نام محمد بھرکی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سکیل سے یہ پیغام پہنچے جسی کو یہ عیسائی ہو ہمارے حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہم یہ کر رہے ہیں یہی پوچھتے ہیں ہمارا سبیل کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں یہ سبیل کیوں لگائی گئی اور اس کے بارے میں تھوڑا سا دنیا بڑھ کے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ ان کو میسیج پہنچا ہے تھوڑا سا شروع سے چلا آرہا ہے ہم لوگ کے آگے ہم اوتھرے لوگوں کے لئے کچھ کر سکے سبیل کا مطلب ہے کہ جو ہمارے بھائی سیاسے ہیں ان کو پانی مل سکے اگر ان کو بھوک کا احساس ہے تو ان کو پانا کیا جا سکے تو یہ تو ہم شروع سے کرتے جانا آرہا ہے اور یہ جناب مولا علی کے شان میں کیا جا رہا ہے سبیل سے تو بھائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام سید بید اللہ اچھا تو آپ کاف سے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اس سبیل کے لئے اس کے لئے ہم بہت ایک برسی سے کرتے جانا رہا ہے ہمارے پیڑی کرتے جلی آرہی ہے پوری اللہ تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے اسی طریقے سے دیکھیں یہ حلوہ آگیا ہے یہاں پر پوری تھال سجی ہوئی ہے اور یہ سب لوگوں کو بٹھ رہا ہے اور ہمارے بھائی یہ کھڑے ہوئے ہیں ان کا نام مجھے پتہ نہیں ہے آپ پتہیں نازم حسین نام میں کچھ بولنا چاہتے ہیں ایک چھوڑا سا بھائی یہ وہ کھڑا ہوئے ہیں وہ بہت میند کر رہا ہے دیکھیں یہ شربت بٹھ رہا ہے اور ایک بھائی یہ بہت خوبصورت سا ہے اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں میرا نام علی رزا ہے اچھا آپ کا نام علی رزا ہے اور آپ یہاں مولا عباس کے سبیل پر کھڑے ہوئے ہیں شربت بات رہے ہیں یہ بتائیں آپ اس کا مقصد کیا ہے سبیل پر شربت باتنے کا اچھا آپ کو دنیا بھر کے جو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ ان کے لیے ایک مولا عباس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں مولا عباس کون تھے مولا عباس مولا عباس جنہیں عباس علمدار بھی کہتے ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئی حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ بی بی سکینہ کے چچا تھے حضرت عباس علمدار ایک طریقے کے علمدار تھے غازی تھے جو پانی پلانے کا جن کا کام تھا جو پانی کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ شہید ہو گئے تو اس کی طرف سے ہی پیغام پچا جا رہا ہے کہ پانی پلا کے لوگوں کو ایک ساد رکھا جائے اور ان میں خوشی باٹی ہے ماشاءاللہ سے یہ مولا عباس کے بارے میں بتا رہے تھے کربلا یہ لوگوں کو شربت دے رہے ہیں سبحان اللہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہم مشکلوں میں انہیں کامیاب کرے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے یہ چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور کومنٹ میں مولا عباس کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ دنیا بر کے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کومنٹ پڑھ کے انہیں پتا چلے کہ مولا عباس کون تھے باسر یہاں پر موجود ہیں مولا عباس کے دستخان میں دیکھیں اور یہ بھائی شربت بات رہے ہیں آپ کا نام کیا بھائی مولا عباس کی سبیل کے بارے میں کچھ بتائیں مولا عباس کی سبیل یہ خوشی میں کری جاتی ہے وہوں کو ان کی پیدائش کا دینے آج ہو اس کی خوشی میں لٹایا جاتا ہے اچھا کب سے کر رہے ہیں آپ پینچی چاریس سال ہوگا برسو عوض میں سبیل کرتے ہوئے دیکھیں یہ مولا عباس کے خاتے کتنا یہ سب لٹا رہے ہیں کھانا پینچ سب یہاں پر چل رہا ہے اب ہمارا چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے باسر چلتے ہیں اب اب ٹھیک ہے خدا آفیس